اسی طرح بندوں کی حقوق میں جو بھی حقوق ہیں وہ دینے پڑیں گے میں ایک واقعے سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے ایک شخص آیا سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب نمبر پچیس کتاب الجہاد ہے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ساٹھ آپ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں ایک شخص آیا اور اس نے خطبے کے دوران میں ہی بعض لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں اور ان کو وہ عربوں میں آپ جانتے ہیں کچھ بددو قسم کے لوگ بھی ہوتے تھے وہ بالکل ڈریکٹ ہی آ کے سوال کر دیتے تھے وہ مجلس کے کچھ تقاضوں کا اور بعض اوقات کچھ آداب کا اس طرح خیال نہیں رکھ پاتے تھے تو بیچ میں ہی اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہی تھا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ذرب تو بھی صحیفی اگر میں اللہ کی راہ میں نکلوں اپنی تلوار لے کر اور میں اللہ کی راہ میں تلوار سے جہاد کروں سابرن محتسبن مدبرن غیر مدبرن مقبلا غیر مدبرن کہ میں جنگ کروں سبر کے ساتھ اور فرمایا کہ مقبلا سبر کی حالت میں پھر آگے بڑھ کے لڑوں غیر مدبرن پیچھے نہ پلٹوں محتسبن سواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے لڑوں اپنی تلوار سے لڑوں سبر کی قفیت میں لڑوں آگے بڑھ کے لڑوں پیچھے نہ پلٹوں یہ پانچ صفات کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں لڑوں تو کیا اللہ تعالی اور پھر لڑوں ہی نہیں حتی اختل اتنا لڑوں اتنا لڑوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں یہی سب سے بڑی چیز ہے نا جان سے آگے تو کچھ نہیں ہے کہ جان اللہ کی راہ میں دے دوں اور جان بھی کیسے دوں بہادری کے ساتھ جوامردی کے ساتھ سواب کی نیت کے ساتھ اور پھر آگے بڑھ کر پیچھے ہٹنے والا نہ ہوں تو کیا اللہ تعالی ایو کفر اللہ سیئیاتی کیا اللہ تعالی میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے گناہوں کی بات ہو رہی ہے گناہ دو قسم کی ہوتے ہیں ایک بندوں کے ساتھ ایک اللہ کے معاملے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ تقریر سنی اس کی جب یہ بات سنی کہ اتنی بہادری سے لڑنا ہے اور لڑنا ہی نہیں قتل ہو جانا ہے شہید ہو جانا ہے تو آپ نے فرمایا نعم ہاں تم اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے لڑو سواب کی نیت سے لڑو آگے بڑھ کے لڑو پیچھے نہ پلٹو سبر کرتے ہوئے لڑو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور یہ بات اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں آپ نے سنی پڑی ہے کہ شہید وہ ہے کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر باد میں گرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں یہ فضیلت ہے وہ شخص یہ بات سن کے واپس جانے لگا سنن نسائی تین ہزار ایک سو ساٹھ جب وہ واپس جانے لگا فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا فرمایا اسے بلا کے لاؤ وہ بات سنی اس نے مسئلہ پوچھا مسئلہ بتا دیا وہ واپس جلا گیا اس کو آپ نے واپس بلایا یہ ہے ایک عام آدمی اور پیغمبر کا فرق آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں میں آپ کو مسئلہ بتا دوں مسئلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے مسئلہ غلط بھی ہو سکتا ہے میری ایک دانست ہے میری ایک سوچ ہے میرے ایک علم ہے لیکن جب پیغمبر مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ مسئلہ ہمیشہ ٹھیک ہی بتاتے ہیں اور اگر کبھی خدا نہ ہاستہ کوئی اس میں کمی بیشی ہو تو اسی وقت اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے میرے پہ آپ پہ فرشتہ نہیں آ سکتا وہ شخص جانے لگا آپ نے دوبارہ بلوایا فرمایا اسے بلا کے لاؤ وہ جب آیا تو اس نے فرمایا جی آرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہازا جبریل میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا تھا لیکن ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں یہ جبریل تھے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ وضاحت کی ہے اللہ کے حکم سے اس مسئلے میں تھوڑی سی ترمیم کی ہے کہ ہاں اگر تم اللہ کی راہ میں اپنی تلوار لے کر سواب کی نیت کے ساتھ سبر کی کفیت کے ساتھ آگے بڑھ کے لڑتے ہوئے پیچھے نا پلڑتے ہوئے لڑو اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ ما علیکہ دینن لیکن تم پر جو لوگوں کے حقوق ہوں گے وہ معاف نہیں کیے جائیں جو لوگوں کے حقوق ہوں گے قانون یہ ہے قانون واقعی اللہ کا مشیعت ارادہ بندے کی مجبوری بندے کی حالت بندے کی کیفیت وہ سارے فیصلے اللہ نے کرنے ہیں میں صرف قانون بیان کر رہا ہوں اللہ تو نیانوے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن اس نے کس حالت میں قتل کیے ہوں گے کس کیفیت میں قتل کیے ہوں گے اور دل میں جو توبہ کا جذبہ لے کر اٹھا ہوگا وہ کتنا مقدس جذبہ ہوگا اور اس کے بعد پھر کس نیت کے ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کیا ہوگا جسے قرآن اس طرح بیان کرتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو توبو الاللہ توبتا نسوہا کہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کرو کہ جس توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کرنے کا خیال بھی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو سورت تحریم آیت نمبر آٹھ سورت نمبر چھے سٹھ تو فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے انہوں نے کہا کہ جو دین ہے دین اس کا ترجمہ واجب العدا حقوق یا اس کا ایک خاص ترجمہ کیا جاتا ہے قرض قرض معاف نہیں ہے تم شہید بھی ہو جاؤ لوگوں کے پیسے رشوت کے لوگوں کے پیسے حرام کی کمائی کے لوگوں کے پیسے نجائز قبضوں کے لوگوں کے پیسے دھوکے سے مال بیچنے کے لوگوں کے جو تم نے پیسے لیے ناب طول میں کمی کر کے وہ پیسے تم سارے اکٹھے کر کے حرام کی کمائی اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں سبر کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑتے ہوئے ثواب کی نیت کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی تلواز سے اگر شہید بھی ہو جاؤ تو وہ پیسے تمہیں لوگوں کے وہ ادا کرنے ہی پڑیں گے اس کا حق تو معاف نہیں کیا جائے لڑتے ہو جائے لڑتے ہو جائے لڑتے ہو جائے موسیقی